سلام علیکم گروڑنگ نمشکار میں شاکت مرزا مینجنگ ٹرسٹ ہیلپنگ اینڈز دوہزار تیرہ میں ہم لوگوں نے یہ انجیو سٹارٹ کیا تھا تاکہ ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف راہب کریں اور ان کو سپورٹ کریں وقت کے ساتھ کافی اور چیزوں میں ہم لوگ انوالف ہوتا چلے گئے جسے بیواؤں کے لیے مہانہ وظیفہ جو پرینڈنٹ عورتیں ہوتی ہیں ان کو ڈیلیوری تک کی سپورٹ یا وہ بزرگ جو اس وقت کام نہیں کر سکتے ان کے لیے کوئی راشن کا بندوست یا اسکل ڈیولپنٹ کورسز جہاں پر کوئی اگر پڑھ نہیں سکتا ہے تو کوئی نہ کوئی ہنر سکھا کر ان کو آگے بڑھائیں لیکن ابھی جو چیزیں آپ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے بہت سی عورتیں ہمارے ساتھ جمع ہیں جو مختلف قسم کے پکوان کرتے ہیں اور یہ ہیلپنگ ہینڈز کی کچن میں سالسامان تیار ہوتا ہے آپ کے بتاتے ہیں کہ تقریباً پچھلے دھائی سال سے روزانہ ہیلپنگ ہینڈز کی کچن میں سو سے دیر سو ادمی کا کھانا بنتا ہے جو غریب اور مستحق لوگوں میں تخصیم کیا جاتا ہے یہ کام کرنے والی ہماری خود ویڈیوز ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمارے سے جڑی ہوئی عورتوں نے تیار کیا ہے تاکہ گھرے لوں سٹائل میں صاف سترے ماحول میں کم سے کم قیمت پر جتنی اچھی غزہ ہم آپ کو فراہم کر سکتے وہ ہم آپ کو دیں تو یہ ساری چیزیں مکمل طور پر ہلپنگ ہینڈز کے کچن میں تیار کیے گئے ہیں اگر میں نام گناہ مشروع کروں تو یہ چکن بریانی مٹن بریانی روٹی سبزی یہ دھائی وڑے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ رمضان میں لوگ استعمال کریں اس میں دونوں کیٹگریز ہیں بیسن کے بنے ہوئے اور ماش کے بنے ہوئے سناک کے طور پر بیٹ پکوڑا ہے ٹکی ہے جو خجوری بھی کہلاتی ہے فلافل پاؤ ہے مٹن شامی کباب ہے اور میرے اس طرف انڈا کٹلیٹ ہے میٹھوں میں اس وقت دو سیمپلز آپ کے سامنے ہیں ایک زافرانی کھیر ہے اور ایک گازر کھالوہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً تمام چیزوں پر ہماری قیمت کے ٹیکس لگے ہیں اور کوشش یہ ہی ہے کہ جو بھی اس میں منافع ہوگا کمائی ہوگی اس میں ہیلپنگ ہینڈز کا کوئی شیئر نہیں ہے مکمل طور پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور جو آمدانی ہوگی انہی کے حصے میں جائے گی ہیلپنگ ہینڈز صرف ان لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے پرموٹ کر رہا ہے ان کی کوششیں لوگوں تک کونچ آنے کی کوشش کر رہا ہے ہم نے آلڈی دو نمبر واتس اپ پہ ایلان کر دیا ہے وہ آپ ہمارے سے بھی لے سکتے ہیں جو نمبر 24 گھنٹے آن ہوتا ہے آپ اس پہ آرڈر دے سکتے ہیں آرڈر پہ ہماری چھوٹی چی کنڈیشن ہے کہ 24 گھنٹے پہلے آرڈر دیا جائے ڈیلیوری یہیں سے ہوگی چار بجے کے بعد سے شام چھ ساتھ بے تک یہاں سے ہو سکتی ہے اگر کوئی اپنے گھر کسی اور جری سے یہ آئٹم مانگانا چاہتا ہے تو وہ اپنی طور پر سوئی گی یا زمیٹو پہ ڈنگو کر کے ڈینجو کر کے آرڈم مانگانا ہے جو بچے ضرورات تک شاپ پہ جاگ کرتے ہیں وہ گھر جا کے افتار کے بعد میں لکھنے لکھا سکتے ہیں تو آپ ان لوگ نے کیا بھی دینر کا پیکج بنا سکتے ہیں بہت اصلاح سوال کیا آپ نے پہلے جو ایک بات میں کلاریفر کر دوں یہ چتنے بھی آٹم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کسی رمضان کے لیے یہ اتفاقی بات ہے کہ کچھ دنوں میں رمضان شروع ہونے والا ہے اس اعتبار سے ایک دہی بڑے کا سائٹے میں جو رمضان کے لیے موجود لگ رہا ہوگا لیکن یہ جو منو آپ کے سامنے رکھا ہے یہ وہ منو ہے جو ہم لوگوں نے ٹرائی اور ٹیسٹٹ کیا ہے ہم لوگوں نے خود اس کو کھایا ہے پسند کیا ہے تب ہی یہاں پر رکھا گیا ہے تو یہ منو سال کے بارہ میں نے انشاءاللہ تاللہ چلنے کا ارادہ ہے رہی بات کہ وہ لوگ جو دیر شام اپنے گھر پہنچنے پر ملتا ہے فیل وقت ہماری کوشش ہے کہ سات بجے تک ہم ڈیلیوری یہاں سے دیتے رہیں گے اور اگر کوئی ایک کسٹمر ہو تو اس کو پرسنل سروس کو سات بجے بات ڈنجو اگر وہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کو ملت کر سکتے ہیں مارکٹ میں آپ کی اگر کوئی ڈیلیوری ٹیم رہیں گی تو مارکٹ پہ شوق کر رہنے میں جو کنے والے بچوں کو وہاں پر اگر شوق پہ ڈیلیور کر دیتے ہیں تو وہ لوگ کا کام کی وجہیں گا اور آپ کو خود کا ہو رہیں گا وائسی کوئی سروس رہیں گی آپ کی ہلپنگ ایک میں اس پر ہم لوگوں نے کافی ویچار کیا ہے اور اس وقت کم از کم جبکہ ہم کو اندازہ نہیں کہ یہ پروڈک کتنا چلے گا نہیں چلے گا تو وہ سروس ہم لوگ اپنی سروس میں ایڈ نہیں کر رہے ہیں اور at the same time وہ قیمت بھی ہم لوگ involved نہیں کر رہے ہیں اس لئے ہم نے option رکھا ہے کہ وہ کسی بھی ڈیلیوری بوائی سے آسکر کم سے کم قیمت میں بھی ڈیلیوری ہو رہی ہے وہ ہم یہاں سے اس کو دے دیں گے چالیس پچاس ساٹھ روپے کے اندر وہ آپ کو پہنچا سکتا ہے وہ ذمہ داری لے سکتا ہے کوئی مجید وغیرہ میں آپ کو اٹر کو کرانا چاہتا ہے ہاں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا سٹانڈرڈ افتاری باکس کہتے ہیں اس کو یہ عام طور پر پچھلے سال ہم لوگوں نے پانچ چھے ہزار سے زیادہ باکس سے اس کو ڈیلیور کیا تھا یہ تقریباً سو روپے کا ایک بیگ پڑتا ہے اس کے اندر مکمل طور پر کھانا اور افتاری کے آئٹم سے چانول سبزی سبزی روزانہ بدلتی ہے کم از کم چار طرح کے اس میں فروٹس ہیں ایک ابلیوی ڈال اور ایک سلا داتا ہے اسی کا ایک چھوٹا سا پیکٹ بنتا ہے جس کے اندر چانول سبزی اور تھوڑی سی ڈال اور خجور ہوتے ہیں یہ ایک کے حساب میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو ہم پچاس کے حساب سے لیتے ہیں پچاس پیکٹ تین ہزار روپے میں جاتے ہیں دلیور کرتے ہیں یہ کیا ہے جو بلک آرڈ ہوتا ہے وہ تو اس کو ہم نے ذیبہ دار لیتی ہے اور کیا ہے سر یہ دلیور ہونے کا مفام سر یا آپ جہاں پر اٹھنیو کا مفام سر یہ آپ جہاں اس وقت پرانی helping and activity center پرانیویلی ڈیاغنیلی opposite to city civil court very near to جو پرانی کے بیشتر آفیس تھی اس ہمارت سے دلیوری ہوتی ہے آپ اب آرڈ کرنے کے لئے آرڈ کرنے کے لئے ہم نے نمبر دیا ہے 812 520 7214 اور دوسرا نمبر ہے 9 8 491 30 540 اگر آپ سے اگر پوری ملاقات میں جانے تو کس ٹائم پر آکے ملاقات کر سکتے ہیں اور کہاں کر سکتے ہیں اس جگہ پر جو helping and activity centers جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ آفیس صبح نو بجی سے شام کو سادھ بے تک کھلی رہے گی اور ٹیم ہے پوری کام کرتی ہے خاص طور پر اگر میرے سے ملنا ہوتا ہے تو وقت کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ٹیلیفون کر کے پہلے سے آپ ٹائم لینے تو میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ یہ اتفاقی بات ہے کہ رمضان ہمارے کو بہت جلدی مل گیا لیکن یہ تیاری بہت پہلے سے لوگ کر رہے تھے جیسے میں نے بتا آپ کو پیکنگ سائز ہے پرائزنگ ہے اس کی ٹیسٹنگ اور ٹیسٹنگ ہے کتن دیر میں کونسی چیز بن بھی ہے اس پر خرچہ کتا رہا ہے سائز چیزوں کو کرنے کے لئے کافی ٹائم لگا ہے ہم تیار ہو کیا آنے تک اتنا وقت لگا ہے تو خریب خریرے رمضان کے ہم پہنچ گئے لیکن رمضان کے چلے جانے کے بعد انشاءاللہ ایک تجربہ ہو جائے گا اور پرائزنگ کم زیادہ ہو سکتی ہے آئٹم اور بڑھ سکتے ہیں کم ہو سکتے ہیں کسٹمر ہم سے اور کیا مانگ سکتا ہے یہاں کی ٹیپ تو تیار ہے اور کچھ کرنے کے لئے لیکن جتنا بڑا مینو کروں گا تو انہیں زیادہ پرشانی آسکتی ہے تو ہم نے ایک لیمیٹڈ منو سے سٹارٹ کیا ہے جس کو ہم نے خود ٹیسٹ کیا ہے ٹیسٹ کیا ہے ٹیمت کا اندازہ کرنے کے لئے اور یہ آپ کے سامنے ہیں اور میں خود آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس میں کے تمام آئٹمز کو ٹیسٹ کریے اور ٹیسٹ کریے اور اس کے بعد اپنا فیڈبیک دیجئے جی نوٹیس کے ساتھ